ڈوکلام ویواد کے بعد چین نے ویوادت علاقے میں سڑک بنانے کا کام روک دیا تھا جس سے مانا جارا تھا کہ گتی رود فلحال ختم ہو گیا لیکن اب جو سیٹلائٹ تصویر سامنے آئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ چین نے ویوادت اسطحل کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے دکشن ڈوکلام تک پہنچنے کے لیے سڑک بنا لی ہے یہ سڑک بھارتی چوکیوں سے بحث پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے جو بھارتی سرکشا کے لیے خطرہ ہے علیکہ اس ماملے میں فلحال عادقارک طور پر کوئی بیان نہیں گیا ہے پچھلے سال جون میں چین کے سینکوں نے ڈوکلام علاقے میں سڑک بنانے کا کام شروع کیا تھا لیکن بھارتی سینکوں نے انہیں روک دیا تھا اس کے بعد سینک نگتی رود کی استطیب بن گئی تھی سالک نرمان روکتے ہوئے دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ بھیڑند کی تصویر بھی سامنے آئی تھی آخر کار اگست میں دونوں دیشوں کی اور سے راجنائک مادھیم سے ہوئی باتشیت کے بعد سالک نرمان کاریہ کو روک دیا گیا اسے بھارت کی بڑی جیت سمجھا گیا حالانکہ باوجود اس کے ڈوکلام کے پاس چین کے سینک لگاتار تہنات رہے یہاں تک کی سردیوں میں بھی انہوں نے علاقے کو نہیں چھوڑا میڈیا ریپورٹس کی معنی تو چین کے ایسا کرنے کے پیچھے کی ایک خاص وجہ تھی چینی سینہ دوسرے مارک سے دکشن ڈوکلام تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ چکی تھی اور سردیوں میں اس نے وہاں سڑک کا نرمان کاریہ بھی کر دیا جو اب سٹیلائٹ ایمیج کے ذریعے صاف دکھائی دے رہا ہے چین کی نئی سڑک بھارت کے لیے سرکشہ کا لحاظ سے چنتہ کا سبب ہے سڑکی بھارتی چوکیوں سے محس پاچ کلومیٹر کی دوری اس چنتہ کو اور بڑھا دیتی ہے بتا دیں کہ چین اس علاقے میں تیزی سے نئی چوکیوں ہیلی پیٹ آدھی کا نرمان کر رہا ہے اس بات پر رکشہ منتری نرملا سیتہ رمن بھی مہر لگا چکی ہے رکشہ وشش اگیوں کی معنی تو ادھر ڈوکلام پر چین کا ایک ترحسک قبضہ ہو گیا ہے یہاں اس نے چوکیاں استحابید کرنا کے ساتھ ہی اپنے سینکوں کو بھی تینات کر دیا ہے ٹیم نیوز ناو